ملک کے سلام زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں میں تیزی آگئی متاثرین میں پانچ ہزار چار سو ستاسی راشن کے پیکٹ اور بارہ سو سے زائد خیمیں تقسیم کیے گئے آئی ایس پی آر نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں ایک سو سترہ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ ہیڈکوارٹرز میں فلڈ ریلیف سنٹر قائم کیا گیا ہے سنٹر کا مقصد فلڈ ریلیف اقدامات کو آرڈنٹ کرنا ہے پاک فوج کی ترجمان کا کہنا تھا کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک پچیس ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے آرمی فلڈ ریلیف کوڈنیشن سنٹر قائم کیا گیا ہے ملک بھر میں امداد کلیکشن پوائنٹس قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو امداد پہنچائی جا سکے